السلام علیکم آج ہی میں کنی سے گزر رہا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ صفائی آدھا ایمان ہے لیکن میں خود آج تک جس بھی مسلمان محلے میں پہنچا ہوں یا دیکھا ہے جو گیا ہوں وہ اس علاقے کا سب سے غنڈا سب سے ڈرٹیسٹ پلیس پہایا ہے لوگ ایسی کہاوتیں بھی ہیں کہانیاں بھی ہیں کہ آدمی کسی دیش میں گیا تو وہاں اس نے بہت ساری جگہ دیکھی اور دیکھتے ہیں نہیں پہچان پایا کہ کون سا جگہ ہے کون لوگ رہتے ہیں یہاں پر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں ٹیک ہے جب ایک محلے میں گیا تو اس نے پہلے بول دیا کہ یہ مسلمانوں کا محل ہے پہچان کسی لیے آپ نے جتنے بھی گئے سب بہت اچھے تھے یہ سب سے زیادہ گتہ ہے اور اتنا گندہ ہے کہ مسلمان کا محلہ ہی ہوتا ہے جبکہ صفائی پہ اسلام میں سب سے زیادہ ضرور دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں مطلب ایسا کیوں ہے کہ ہمارا محلہ ہمارا علاقہ بہت بہت دن دا گھر ملی بہت بہت اندر جائے تو بہت سا بہت چھا مہود چھا مول من ملے گا گھر کے بہر ہی سارا کچھرا گھر کے بہر ہوتا ہے یہ میں کچھ فوٹو گرافز ہیں اس میں سب میں لیٹیچوڈ لونگیچوڈ دون دیا ہوا ہے اس میں دیکھیں یہ کئی سالوں سے یہ دلی کے شاہنباد کا مین ہائی ٹنشن لائنگ کے نیچے سے گدرتا ہوا روڈ ہے جو مین روڈ کہیں گے آپ اس کو یہ کئی سالوں سے جب یہ سیور لائنگ بنی تب ہی پتہ نہیں کون سا کہاں سے پڑھ کے آیا ہوا تھا بنانے والا اس نے ایسے ایسے مین ہول پہ ایسی پتھر رکھے جو خود کم سے کم پانس چھینج سڑپ سے اوپر اٹھے ہوئے تھے اور اب ایسی حالت پر ہی سب ٹوٹ گئے ہیں آپ ہی دیکھو ابھی تک آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیسے اب دیکھتے رہو پھر میں آگے بات بتاتا ہوں یہ مین سڑک ہونے کے باوجود اس کا اتنا برا حال کیوں ہے یہاں پہ رہتے کون ہے مجورٹی کس کی ہے مسلمانوں کی یہاں پہ آپ رنٹ پہ گھر لینے چلے جاؤ تو کرایہ جان کر کے آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں دکانی اتنی کھل گئی ہیں یہاں پہ اور رنٹ اتنا زیادہ آتا ہے کہ لوگ کچھ اور کرنی کی ضرورت نہیں سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن یہ اتنی گندگی یہ حال اس میں رہے رہے ہیں MLA کون وارڈ کونسلر کون پہلے بھی کون تھا اس کے زمانے سے یہ حالہ تھے ایسا کیوں ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اپنے محلیوں کتنا گندہ کیوں رکھتے ہیں ہم نے اپنا محلیوں نہیں صاف رہنا چاہیے کئی سانی جگہ پہ دیکھا کہ بازان لگتا ہے مچھلی ہو مکرے ہو کٹتے ہیں اس کے جو ویسٹیج آئیٹمز ہوتی ہے یا بلڈ ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کو وہی پہ چھوڑنے چلے آتے ہیں وہ ساڑتا ہے بدبو کرتا ہے آپ نے تو پھیک دیا اس کو آپ نے اپنے گھر کا کورا نکال کے سڑک پہ ڈال دیا اس سے جو بیماریاں پھیلیں گی تو کیا آپ کے گھر تک نہیں جائے گی یا وہ دیکھے گی کہ میں تو اسی گھر سے نکل کے آیا ہوں اب اس کے گھر نہیں جائیں گے کسی اور کو بیمار کرتے ہیں سوچئے اس پر کہ ہمارا اللہ اتنا گندہ کیوں ہوتا ہے جس قوم کو پانچ وقت نماز پڑھنے کیلئے کہا گیا پاک ساپ رہنے کیلئے کہا گیا اس کا محلہ اتنا گندہ کیوں ہوتا ہے اس گندگی سے چل کر کے مزید آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اب یہ میں نے کچھ limited photo لگائی سائی لگا بھی نہیں سکتے اتنی جگہ نہیں ہوتی اور اتنا time بھی نہیں ہے آپ سب لوگ آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنے آس پاس کہیں نہ کہیں ایسے حالہ دیکھے ہوں گے اور یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے اور جب ہم دنیا سے جائیں تو کیا ہم یہ آدھا ایمان لے کر کے جائیں سوچیں گے اس بارے کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا کیا جہاں ہمیں پورا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رکھ ستر ہونے کا موقع مل رہا تھا وہاں صرف ہم آدھا ایمان لے کر کے واپس جا رہے ہیں اللہ حافظ